اللہ بے خبر نہیں ہے وہ واقف ہے تمہارے صبر سے قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے گھبرایا نہ کیجئے بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لئے آتی ہیں اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں خاموش ہو جایا کریں سہے جایا کریں جھک جایا کریں مان لیا کریں یہ آجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے بندہ جب باگ تیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں موتبر ہوتا ہے جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن نہ تمہارا کوئی مسلک ہوگا وہ نہ ہی کوئی فرقہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان اتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلکیوں کی نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں میں مسکرہ دیتا ہوں ہر بار یہ سوچ کر اللہ پاک میرا حوصلہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا لکھنے والا اس کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں سے کل نکالنے پر سوراک باقی رہتا ہے اور بہت سی خواہشیں تو دل میں ہی قیب رہ جاتی ہیں دوسروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا بھی محبت ہے اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو جب تم نامنکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نواز دائے زندگی میں جو چاہے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں موسیقی